مزفرگر میں چوکو رہشی کے مقام پر سکول وین میں سلنڈر پھٹنے سے آکھ لگ گئی دو بچے موقع پر جام بھاگ اور بارہ زخمی ہو گئے شدید جلسنے والے پانچ میں سے تین بچے ملتان بن یونٹ منتقل وینڈرائیور موقع سے فرار ایڈیشنل جپٹی کمیشنر نے واقعی کا ذمہ دار سکول انتظامیہ کو قرار دے دیا حکومتی دعوید دھرے کے دھرے مزفرگر جیسا بڑا شہر بند یونٹ سے محروم انتظامیہ نے بھی آنکھیں موت لیں شہریوں میں غم و غصے کی لہر شہر میں بند یونٹ کے قیام کا مطاربہ گھنٹہ لگ دے مزفرگر تو آنے ریسکیو کو ڈی جی خان تو آنے پونہ گھنٹہ لگ دے اتھا اگر مخلوق سردی سر بنجے ریسکیو دا کوئی انتظام کا ہے نہیں شہر اولیہ کو صاف سترہ رکھنے کا فیصلہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نیا پلان تیار کر لیا شہر کی دس یو سیز کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ نویر لاکھ روپے سے زائد پر سپائی کا کونٹرکٹ دیا جائے گا سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور محکمہ بلدیات کا اطلاع سوبے بھر میں صفائی سترائی عملے اور مشینری کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سینئر وزیر کی تمام شہروں کو تین روز میں صاف کرنے کی ہدایت تحریک انصاف شاہ محمود پر مہربان شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی کو پارلیمنٹ کمیٹی برائی فائنانس کا سیکٹری نامزد کر دیا گیا فانے وال سے منتخب شاہ محمود قریشی کے بھانچے زہور قریشی پر بھی پارلیمنٹ سیکٹری نامزد کوٹ ادو کے سماجی کارکنوں کی وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات وزیرعالہ نے وفت کو آنے والے دنوں میں جنوبی پنجاب کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کرنے کی یقین دہانی کرائی ایم پی اے فورم لکاریو ڈپری سپیکر پنجاب اسمبلی دوست خان مزاری کی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری سے ملاقات جنوبی پنجاب کی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر تباطلہ خیال ناکس خوراک بنانے والی کمپنیوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ میاں والی میں سبائی وزیر جنگلات محمد سبتین خان کی پیر صفقت اللہ شان پیر پگاڑا سے ملاقات سیاسی اور ملکی معاملات پر تباطلہ خیال پیر پگاڑا کو جنگلات کے منصوبوں اور دیگر معاملات بارے آگاہی فراہم سپریم کورٹ میں جہانکیر ترین نصر سانی درخواست پر سماد سپریم کورٹ نے درخواست کو خارج کر دیا جہانکیر ترین کا تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ برقرار سیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بنچ نے سماد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار کے نام پر فراڈ سرکاری محکموں میں وزیر اعلیٰ کے نام سے جھوٹی کاؤز کا انکشاف تمام محکموں کو الٹ چاری وزیر اعلیٰ پنجاب کی کال کی تصدیق کرنے کا حکم جنوبی پنجاب الگ صوبے کے قیام کے لیے پیپلز پارٹی کا حکومت سے چاسک کورٹس کا اجلاس بلانے کا مطالبہ علی حیدر گلانی نے کہا تحریک انصاف نے الگ صوبے کے نارے پر ووٹ لیے تحال ایک بھی اجلاس نہیں بلائے جا سکا ڈپٹی کمیسٹر اٹھیرہ کازی کان علی اکبر پھٹی کی زیر صدارت اجلاس پلز ڈوٹ کی کشاتگی خوبصورتی شجرکاری اور تجاو ساتھ ہچانے سمیت دیگر امور پر تباطلہ خیال رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں آر پیو بہاول پور محمد پیسل درانہ کا تھانہ سٹی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور بہتر کارکردگی پر اہلکاروں میں سیسٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے گورنمنٹ کالونی ہائی سکول رحیم یار خان کے بچوں اور قریبی آبادیوں کے لیے خوشکبری سوئی نورڈن گیس کی جانب سے ووٹر فیلچریشن پلانٹ لگانے کا فیصلہ ریجنل مینجر سوئی نورڈن گیس ملک بشیر احمد نے سکول میں پلانٹ کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا ویہاڑی کے نواہی گاؤں کے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر کا طالب علموں پر مبئینہ تشدد طلبہ کو مار مار کر زخمی کر دیا طلبہ کے ورسہ کا ہیڈ ماسٹر کے خلاف احتجاج آلہ حکام سے کاروائی کا مطالبہ رحیم یار خان کے شیخ سید میڈیکل کالیج اور اسطال کی جانب سے انوکھا نوٹس جاری ڈاکٹروں اور عملے کی بدسلوکی کے خلاف احتجاج کرنے والے مریضوں لوہہکین کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی عملے سے مطالب شکایات بارے اسطال انتظامیوں کو آگاہ کرنے کی ہدایت دوانے جدید میں بھی میاں والی کے سرکاری سکول بنیادی سہولیہ سے محروم گورنمنٹ گرلز پرائیمری سکول تباہ حالی کا شکار امارت انتہائی خستہ ہار جبکہ پانی اور بسری کی سہولیہ تک میں اثر نہیں لاکھوں مالیت کا فرنیچر کبار میں تبدیل انتظامیہ کی گفلت نے بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ملتان کا چیلڈرن پارک ویرانے میں تبدیل انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث پارک تباہ حالی کا شکار ہو گیا جھولے بینٹریز اور دیگر سامان بیغائب انتظامیہ کی گفلت نے شہریوں کو تفریقی سہولت سے محروم کر دیا دیرہ غازی خان میں موسی بیٹ عالم کے مقام پر دریائے کا ٹاؤ نے تباہی مچا دی بستی کی برانی نور محمد اور بستی حنیف خوصہ سمیت دیگر بستیاں زیرے آپ مکینوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیر تحصیل ایڈکوارٹر سہولیات کا فقدان عدویات اور ڈاکٹر کی کمی کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا مریض علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جانے پر مچبور شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی درخواد بہاول پر میں اپکا سوشل بیل پیر یونٹ کا خیر قانونی ترسیوں کے خلاف احتجات صوبائی جنرل سیکٹی فخر رحمان کی بشرکت مظاہرین کی سوشل بیل پیر کی افسران کے خلاف نارے بازی ادھر ملدان میں اپکا ملازمین کی جانب سے پاک پوچ سے اظہاری یکچہتی کے لیے ریلی کا انکار میاں والی کے نواہی علاقہ باخیل کے رہائشوں کا گورمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کے ناروا رویے کے خلاف احتجات مظاہرین کا ہیڈ ماسٹر پر سکول پنچ میں کرپشن کرنے کا الزام ڈی سی سے ہیڈ ماسٹر کے تباطلے کا مطالبہ بہاول پر میونسپل کمیٹری کی لاپرواہی دھونگا بھونگا کروڑوں کی لاکت سے تعمیر ہونے والا سیورش کا منصوبہ ایک روز بھی نہ چل سکا منصوبہ کاغذات میں مکمل کر کے خطید رکم ہڑک کر لی گئی چیئرمنٹ ٹاؤن کمیٹی راو محمد سلیم کی میکمینٹی کررکشن کو تحقیقات کی درخواہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ تیر بلو کے بھی کارنامے سامنے آنے لگے دوبائی سے آنے والی فلائٹ میں مسافر کو دیے گئے کھانے میں کیڑے موجود شکایت کے باواجود کوئی کارروائی نہ ہوئی مسافر کی چیف جسٹس سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیر حاصل پور میں میپکو نے بل کی ادم ادائی کی پر ڈسٹک ہیڈکوارٹر اصبتال کی بسلی کا کنیکشن کاٹ دیا بسلی کی بندش سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ایم ایس تی ایچ کیو حفیظ پدائی کے مطابق آتھی رقم ادا کر دی گئی بسلی جلد بحال ہو جائے گی خانپور میں بسلی کے ٹرانسفارمر چوری کرنے والا تین رکنی گروہ کی رفتار ملزمان میں نواز، سناولہ اور شمیر شامل ملزمان سے تفتیش چاری عوام کو تحفظ پراہم کرنے والے اپنے ہی سامان پر ادم تحفظ کا شکار چوری کے خلاف بہاونگر پولیس نے تھانے میں موجود پوسیوں کو زنجیر سے بان دیا انڈونیشن سپیر آئیوان سدھیری امریکا دورہ ملتان ایمبیسیجر کا کہنا تھا کہ ملتان ایشیا کا بفتاد ہے یہاں آ کر بہت اچھا لگا ملتان سیمبر آف کامس کے ذریعے بزنس کو بڑھائیں گے میئر بہاول پور اکیل نجم حاشمی کے خط پر وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ویٹنری یونیورسٹی اور جدیس پلاتر ہاؤس کو جانے والی روٹ کی تعمیر کی ریپورٹ طلب کر لی میئر نے وزیراعلا پنجاب سے روٹ کی تعمیر کے لیے چار کروڑ مانگے تھے حکومت پنجاب کی جانے سے پیداواری مقابلہ برائیتھان دو ہزار اٹھارہ انیس کا اعلان تین یا تین سے زیادہ ایکر قابلے کاشت ذریعی اراسی کے مال کاشتکار مقابلے میں حصہ لے سکیں گے قیمتی ذریعی مشینری نامات میں دی جائے گی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ دس اکتوبر مقرر پاکستان کارٹن جینز ایسوکییشن کی سینچرل اگزیکٹیف کمیٹی کا دو سو نوہ اٹھلاس منقص سابق صدر حاجی محمد اکرم نئے صدر میا محمود احمد کو چاشتے دیا اٹھلاس میں آئندہ ماری سال کے کارٹن سیزن کے لاحے عمل پر بھی مشاورت ہوئی بہاورپور میں چوری کی بارداتوں میں روز باروز اضافہ سیما چاؤن سوک میں موجود میڈیکل سٹور سے چور دو لاکھ کی نکتی اور عدویاف لیوڑے پولیس نے شواہیت اکتھے کر کے تحقیقات شروع کر دی رحیم یارخان میں اسیسٹن کمیشنر ہیرا رزوان کی ہدایت پر چک چھالیس پی میں سرکاری زمین واقع کر آ لی گئی دو کنال سرکاری ایرازی پر با اثر افراد کی جانب سے دیواری تعمیر کر کے قبضہ کر لیا گیا تھا ڈیپٹی کمیشنر لوتھران اتیل کا کہنا ہے کہ سرکاری ایرازی پر ناچائز کابسین کے خلاف بڑے اپریشن کا آغاز کر دیا گیا بولے حکومت پنجاب کی ہدایت پر سرکاری ایرازی ہر صورت واقعہ ساتھ کرائی جائے گی جائے دات کی لالج گھر پر قبضے کے خاطر بھائی کا بہن اور والد پر تشدد مزفر گڑکی شبانہ بی بین صاحب کے حصول کے لیے روحی کے اوفیس پہنچ گئیں شبانہ کے مطابق پولیس بھی درخواست پر کاربائی نہیں کر رہی متاثرہ خاتون کی آلہ حکام سے انصاف کی اپیر رحیم یارخان میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کی اختتان کے بعد دو روزہ کیچپ مہم کا آخاز تین روزہ پولیو مہم کے دوران 98% حدف کو مکمل کر لیا گیا ملتان میں بھی 8 لاکھ 62932 بچوں کو کترے پلائے جائیں گے پاکستان سنی تحریک کے سربران جینئر سروت اجراس کاتری کا کوٹ عدو کا دورہ سخیدین پناہ دربار پر حاضر دی فاتحہ فانی کی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عبدالحید دستی کے والد کی نماز چنازہ مزفر گھر میں ادا کر دی گئی نماز چنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم کے لیے مقفرت کی دعا کی رحیم یارسان میں مالی اور بیلداروں کی تیس روزہ ٹریننگ جاری پنجاب بھر کے ان سروس مالی اور بیلداروں کو پودوں کی بہتر نشن نما اور پیداوار کے حوالے سے عملی دربیت فراہم ہفتہ امن کے حوالے سے بہاورپور زکریہ یونیورسٹی ملتان میں امن عالم ہماری ضرورت کے عنوان سے سیمینار منقض کیا گیا بائیس چانسلر زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر طاہر امین سمید دیگر پروفیسرز کے شرکت گورنمنٹ خواجہ فرید کالیج رحیم یارخان میں روٹری کلپ کے زیر احتمام آقاہی سیمینار ٹوڈنٹس کو کلپ میمبر بننے کے حوالے سے آقاہی فراہم کی گئی یوم سیاحت کے حوالے سے ٹیڈی سٹی پی ملتان کی زیر احتمام تقریب کا احتمام مختلف تعلیمی داروں کی طالبات نے سیاحت کے حوالے سے مصبری کی شرکہ کو جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقامات بارے معلومات فراہم کی گئی اور جنوبی پنجاب سمیت دنیا بھر میں آج سیاحت کا عالم دن منایا جا رہا ہے ثقافتی بیرسوں سے مالا مال ملتان کا تین سو سال پرانا حرم گیت اور تاریخی قلعہ کوہنا قاسم بات اپنی خوبصورتی اور پن تعمیر کی عالی مثال حسن کا شاہکار رہیم یار خان کا سہرائے چولستان اپنی تحضیب و تمدن کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاہوں کی تبجھو کا مرکت موسیقی